السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضا رضا یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو مغرب کی تین رقات نماز فرج گھر پر کس طرح سے ادا کرنی ہے آپ سے ایک گجارش ہے یہ ویڈیو کو دل سے ایک لائک جروع کر دے تاکہ یہ ویڈیو آگے رینک کر سکے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو تین رقات نماز فرج کی نیت باندھنی ہے نیت اس طرح سے آپ کو کرنی ہے نیت کی میں نے تین رقات نماز فرج وقت مغرب کا واسطے اللہ تعالیٰ کے مخبیرہ قعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے اس کے بعد میں آپ سنا پڑے سبحینک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالیٰ زدوں کا ولا الہہ غیروں کا اس کے بعد آپ یہ پڑے اس کے بعد آپ سورة الفاتحہ ایک بار پڑے یعنی کہ الحمد شریف آپ ایک مرتبہ پڑے آپ کو اسکرین پر نجر آ رہی ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لے اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں رکو میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑے اس کے بعد سمی اللہ علی من خمیدہ کہتے ہوئے رکو سے خڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں سجدے میں آپ یہ پڑیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ایسے تین مرتبہ پڑے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑے یہ ہو گئی ایک رکعت نماز مکمل اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لئے خڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں آپ کو سنا نہیں پڑھنی صورت الفاتحہ ایک بار پڑھیں کوئی بھی ایک صورت پڑھیں اس کے بعد رکو کریں سزدہ کریں دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد تیشد میں بیٹھیں اور اتیات پڑھیں اتیات آپ کو سکرین پر نجر آ رہی ہے اتیات آپ پڑھ لیں تو آپ تیسری رکعت کے لیے خڑے ہو جائیں تیسری رکعت کا آپ صورت فاتحہ پڑھیں ایک صورت پڑھیں رکو کریں سزدہ کریں اور تیسری رقعات سجدہ کر کے آپ تیشد میں بیٹھ جائیں وہاں پر آپ ایک بار اتیات پڑھیں اتیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھیں درود ابراہیمی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے ہندی میں تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ پڑھیں رب نے آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار یہ دعا پڑھ کر سلام پھیر لے اور اپنے نماز کو مکمل کریں موسیقی